بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دہر خوشیاں تا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ مکھنڈی حلوے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی طریقے اور کم ٹائم میں میں آپ کو آج مکھنڈی حلوے کی یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی اگر آپ کو بھی میری آج کی مکھنڈی حلوے کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی مکھنڈی حلوے کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف مکھنڈی حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک بول لیا ہے اور اس میں تقریباً ڈیڑ پیالی ہم نے سوجی ایڈ کرنی ہے سوجی کو ہم نے چھلنی کی مدد سے چھان لیا ہے اور ساتھی اس میں تین کپ ملک ایڈ کرنا ہے ڈیڑ کپ سوجی ہے تو تین کپ ہم نے ملک ایڈ کرنا ہے یعنی ڈبل ہم نے ملک ایڈ کرنا ہے چمچ کی مدد سے سوجی کو ملک میں مکس کر لینا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے سوجی کو کور کر دینا ہے اس ٹیپ پر ایک پین میں ہم نے ون ٹیبل سپون گھی ایٹ کرنا ہے جیسے ہی گھی گرم ہو اس میں باریک کٹے ہوئے پستا اور بادام ایٹ کر دینے ہیں پستا اور بادام کے علاوہ جو بھی ڈرائی فروٹ آپ کو پسند ہو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں دو منٹ تک سرو فلیم پہ ان کو فرائی کرنا ہے دو منٹ گزر چکے ہیں اور پستا اور بادام گھی میں فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم نے ایک برطن میں نکال لینا ہے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور سوجی کی یہ فائنل لک بن کر ریڈی ہو چکی ہے سوجی دودھ میں کافی حد تک کھول چکی ہے ایک کڑاہی میں ہم نے ڈیڑھ پیالی چینی ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے اور میڈیم فلیم پہ چمچ کو ہلاتے ہوئے چینی کو میلٹ کر لینا ہے پان سے چھ منٹ میں چینی پانی میں میلٹ ہو جائے گی اور اس کا کلر بھی براؤن ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کو ہلوے کا کلر زیادہ ڈاک چاہیے تو اس ٹیپ پر آپ چینی کو زیادہ دیر پکائیں آپ کے ہلوے کا کلر ڈاک ہو جائے گا مجھے کیونکہ ہلوے کا کلر ڈاک پسند نہیں ہے اس لیے میں اس کو اتنا ہی پکاؤں گی جلہ کی فلیم کو سلو کر کے بہت ہی آرام آرام سے اس میں ہم نے سوجی ایٹ کرنی ہے چمچ کی مدد سے اس کو ساتھ ساتھ ہم نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ایک پیالی گھی ایٹ کر دنے ہیں تین سے چار عدد سبز لائچی کے موں کھول کر ہم نے ہلوے میں ایٹ کر دنے ہیں چمچ کی مدد سے ہلوے کو مسلسل ہلاتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو پکانا ہے مکھنڈی ہلوہ پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا پندرہ سے بیس منٹ میں ہی یہ گھڑھا ہو کر ریڈی ہو جاتا ہے میرے ویوئرز نے کافی دنوں سے میرے سے مکھنڈی ہلوے کی فرمائش کی تھی ان کی فرمائش پر ہی میں یہ ریسپی بنا رہی ہوں آپ بھی میری آج کی مکھنڈی ہلوے کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی میری مکھنڈی ہلوے کی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بیس منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا مکھنڈی ہلوہ بہت ہی گھڑھا ہو چکے ہیں ہلوے نے کھی چھوڑنا شروع کر دی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا ہلوہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس ٹیپ پر اس میں ہم نے روزٹ کی ہوئے پستہ اور بادام ایٹ کرنے ہیں چمچ کی مدد سے ان کو ہلوے میں مکس کرنے ہیں اور دو سے تین منٹ تک ہلوے کو مزید پکانے ہیں تین منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا مکھنڈی ہلوہ ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں چولے کی فلیم کو ہم نے اوف کر دینا ہے اور ہلوے کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اگر آپ کو میری آج کی مکھنڈی ہلوے کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی مکھنڈی ہلوے کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ